موسیقی بات کریں گے اور باہر کیا ماحول تھا عدالت کیا اس کے پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر بات کریں گے کہ ایکسائل اسلام آباد نے جو آپریشن شروع کیا ہے کالے شیشوں کے خلاف اور فیک نمبر اور فینسی نمبر پلیٹس اس میں اسلام آباد میں کون کون سی بڑی شکسیار جو ہیں ان کو روکا گیا ہے تو بات کا آغاز کرتے ہیں عرفہ سے عرفہ کیسے ہیں آپ بلکہ ٹھینگر آپ سنائے کیسے ہیں ہمارے بڑے زبردست ریپورٹر ہیں عرفہ آپ بڑے ایکٹیو ماشاءاللہ سپریم کورٹ 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 کریں تو آج 63ے کے مقدمے میں پانچ اپنی جو لارجر بینچ تھا اس کے سامنے پتا چلا ہے کہ CDA کے سانیٹیشن کے کوئی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے وکیل بن کے پیش ہو گئے اچھا آپ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ آرٹیکل 63ے تشریح نظرسانی کیس جو ہے وہ جاری ہے اور آج جو ہے وہ باری تھی بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر کے دلائل دینے کی تو وہ راسترم پر آئے جو ایک ہوتا ہے وکیل آتے ہیں راسترم پر اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہیں ادراز ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس پر وہ بات چیت کرتے ہیں تو آٹ اف نو ویر ایک صاحب آتے ہیں کرشی سے اپنے اٹھتے ہیں اور آ کر راسترم پر کھڑے ہو جاتے ہیں مستفین کازمی ان کا نام تھا اب وہ آئے ہیں ان کو جب وہ پہلے کبھی اس طرح عدالتوں میں دیکھا نہیں دیکھا نہیں گیا اور وہ سی ڈی اے کے کوئی آفسر تھے اور بعد میں میرا خیال ہے میمبر ریٹائر ہوئے ہیں انٹرسنگلی ان کا جو ان کی افیلیشن رہی ہے ساری زندگی وہ پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ پہ ہی ہے سٹوڈنٹ پولیٹکس کے زمانے سے آج وہ اس کے اس میں کہاں سے آگیا رفا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ سی ڈی اے کے سینیٹیشن اور لیگل اس میں بھی محاملات میں آپ بتا رہے ہیں لیکن دیکھیں یہ سی ڈی اے کے لیگل وہ کبھی بھی نہیں رہے مجھے تو حیرت ہے کہ وہ کی اچھے یہ پی ٹی اے کے وکلا نے جو ہے وہ اپنا موقع بتایا کہ وہ سی ڈی اے لیگل اس میں جو رہ چکے ہیں نہیں وہ میمبر ریٹائر ہوئے تھے میں تو کیونکہ کور کرتا رہا ہوں نہیں وہ انکیشن کو دیکھتے تھے پھر انوائرمنٹ کو دیکھنے جو میمبر انوائرمنٹ رہے تھے جب وہ ریٹائر ہوئے پھر تو ان کو وکیل نہیں انہوں نے تو ورکر کہیں گے نا پھر یہ پی ٹی اے کے جو ورکر ہیں یہ صاحب آئے اور انہوں نے جو ہے وہ راسترم پر آ کر ڈیریکٹلی چیف جسٹس آپ سے مقالمہ شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے یہ کیس چلاتے ہیں کس طرح سے یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے ہمارے پانسو وکلا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہیں آپ یہ فیصلہ کس طرح سے ہمارے اگینس جو ہے وہ کرتے ہیں تو ساتھ ان کے جو ہیں وہ سرپرائزنگ مجھے بہت سرپرائز ہوا کہ علی زفر جو سینئر ایک وکیل ہے سپریم کورٹ کے وکیل ہے سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے صدر بھی رہے ہیں اور وہ کھڑے تھے سینیٹر بھی ہیں انہوں نے ان کو منع تو کیا انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں لیکن جس طرح سے ایک سینئر کا کردار ہونا چاہیے جو ان کو چاہیے تھا کہ اتنی اگر وہ ایک بولد قسم کی بات وہ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا فورس فول ہی ان کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں اور مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اجازت بھی لی ہوگی اپنے کسی سینئر وکیل سے کہ میں آ کر جب وہ آج بات کروں گا ان کو کسی بھی چونکہ میں ٹرائل کورٹ 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 ہوں ان کو کسی بھی کیس میں آج تک ان کا وقالت نامہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہیں بھی نہیں آیا کہیں کیس میں ان کو دلائل دیتے ہوئے کسی عدالت میں کبھی جب وہ نہیں سنا تو یہ ایک ورکر کے طور پر وہ اب وکیل کا لبادہ اوڑے وہ سپریم کو اٹھائے دیکھیں ہم میں نہیں معلوم شاید ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے لاکی ڈگری کر لی ہو یا وہ کبھی وکیل بنے ہو یہ جو ہوتا ہے نا پی ٹی آئی کی جو وکلا ہیں برادری جو ان کے ساتھ افیلیٹ ہیں یہ ایک سیریز ایک چین آف انسیڈنٹس ہیں جو ہمیشہ عدلیہ پر حملہ جو ہوتا ہے کبھی ہم نے ان کے سپورٹ میں کرتے ابھی ان ریسنٹ پاس ہم نے نہیں دیکھا اور میں آپ کو اس کے پروف دوں گا میں توشہ خانہ کیس جس سارے کیس جو وہ کور کی ہیں سب سے پہلے جو توشہ خانہ کے جج تھے زفر اقبال ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال ان کے خلاف جو وہ بیان دیا تھا آسان نیازی نے جو عمران خان کے بہت زیادہ کروز ہے اس پہ جانے سے پہلے میں اگر پھر ہوا کیا آج ہمیں یہ تو بتائیں جب انہوں نے ڈیریکٹلی چیف جسس کو کہا کہ آپ نے بنج کیسے بنا دیا تو اس پہ پھر ہوا کیا دیکھیں جو سپریم کورٹ کا ایک ڈکورم ہوتا ہے ایک ریسپیکٹ میں جو وہ بات چیت ہوتی ہے آپ نے ٹون بھی جو اس کی بہت ہی ایک شاہستہ قسم بھی رکھنی ہوتی ہے بہت ریسپیکٹویل وے میں بات ہوتی ہے لیکن ان کی ٹون جو بہت ہی خراب تھی اس پر چیف جسس نے جو وہ ان سے ڈیریکٹلی تو بات نہیں کی لیکن جو علی زفر سینئر وکیل کھڑے تھے ان کو کہا کہ یہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں آپ کس طرح سے جو وہ ججز کی بیستی کر سکتے ہیں یہ چیز ہم برداشت نہیں کریں گے اور پھر جو پولیس ہیلکار تھے سیکیورٹی ہوتی ہے ان کو جو ڈیریکٹلی کہا کہ آپ ان کو کمرہ عدالت سے لے جائیں اور پولیس ہیلکار تو نہیں لکھر گئے وہ خود ہی کمرہ عدالت سے چلے گئے اور اس طرح سے ان کی باڈی لینگجز تھی جیسے بہت بڑی چیز میں نے فتح کر لیا اور آبیسی باہر جو سپریم کورٹ کے باہر بھی ایک میلہ لگاؤ تھا پی ٹی آئی وکلا کا وہ اعتجاج کر رہے تھے وہاں جا کر انہوں نے اس چیز کا جو ہے وہ باہلہ مچایا ہوگا کہ میں نے جو ہے بہت بڑا تیر جو ہے وہ آج مار کے آئے ہوں لیکن بات دیکھیں وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ سیریز آف انسیڈنٹس ہے اور باہر پتلا بھی جلایا گیا چیف جسس کا باہر پتلا بھی جلایا گیا اور اس پتلے کو جو ہے وہ سیڈلی انپورچنیٹلی اس کو جو ہے وہ مارا بھی گیا تو یہ اس طرح کی جو ایک حرکتیں ہوتی ہیں نا یہ سیریز آف انسیڈنٹس ہے عرفہ اس سے پہلے کہ ہم یہ آج آج جو سٹیٹیجی اختیار کی ہے پی ٹی آئی نے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب ایک عدالت کے وہ بھولی کر رہے ہیں عدالت کو سیٹنگ چیف جسس کو آ کے کہنا کہ آپ نے بینچ کیسے بنایا ہے پائر پان سو وکیل ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ فیصلہ کیسے کرتے ہیں مجھے جسس قاضی فائز عیسہ کے کسی فیصلے سے اختلاف ہو سکتا ہے بینچ کی تشکیل سے ہو سکتا ہے لیکن سپریم کورٹ تو ہماری تو اس طرح کیا ریلیف ملتا ہے یا پی ٹی آئی مایوس ہو چکی ہے کہ باہر پتلے جلا رہی ہے چیف کے اور اندر اس طرح سے بھولی کر رہی ہے تو اس سے کوئی آؤٹکم کیا نکلے گی دیکھیں عدالت میں جو بھی دلائل ہوتے ہیں وہ آئین کے مطابق ہوتے ہیں آپ نے آئینی بات وہاں کرنی ہوتی ہے آپ نے سیاسی وہاں باتیں نہیں کرنی ہوتی ہے یہ جو پی ٹی آئی کے وکلا کے جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں یہ ہمیں زیادہ تر جو ہے لگتا ہے کہ ان کا ٹیلٹ پہ جو سیاسی جو بیان بازی ہے نا اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں اب یہ کیس لگا ہوا ہے کیا تک بنتی ہے باہر آ کر اعتجاج کرنے کی اور اس لیول پہ جانے کی اس ایکسٹریم لیول پہ جانے کی کہ آپ اپنے چیف جسس جو سٹن چیف جسس ہیں ان کا پتلہ جو ہے وہ باہر جلا رہے ہیں اس سے آپ کیا جو ہے وہ ایک بتانا چاہ رہے ہیں پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں تو عرفہ علی زفر صاحب کے بھی آج کچھ جو ایکسچینج جو سنٹینسز تھا وہ بھی کافی دلچسپ سے ایسے کہ مطلب ایک موقع پہ انہوں نے چیف جسس نے انہیں کہا کہ آپ کیسے میرے مائنڈ کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتے ہیں یہ کیا بات ہوئی تھی یہ بات کیسے چلی علی زفر تو ایک تھنڈے مزاج کے آدمی ہے جو علی زفر کا آج موقع تھا دو چیزوں کے اردگرد تھا نمبر ون کہ آپ میری ملاقات جو وہ اجھایت دیں میں عمران خان سے ملاقات جیل میں جا کر لوں اور نمبر ٹو بینچ پہ انہوں نے سوال جو بینچ کی تشکیل تھی پانچ رکنی اس کا جو طریقہ کار تھا اس پر انہوں نے سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ چونکہ منصور علی شاہ جو ہے وہ بینچ میں شامل نہیں اس جو پی پی سی کی جو ہے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی اس میں وہ شامل نہیں تھے تو آپ نے کس طرح سے یہ بینچ تشکیل دے دیا یہ غیر قانونی بینچ ہے اس پر انہوں نے بات کیا اور وہ پھر جب دیریکلی وہ جو ایڈ ہاگ جج ہیں مظہر عالم اور جو نائم افغان جو منی بختر کی جگہ آئے ہیں ان کو جب وہ ٹارگٹ کر رہے تھے تو پھر اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اس طرح سے مائنڈ جو ہے وہ میرا ڈسکلوز آپ نہیں کر سکتے آپ کو کیا پتا کہ کہ کیا جو میرے مائنڈ میں چل رہے کوئی بھی جج یا کوئی بھی وکیل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو وہ کیا سوچ رہا ہوں آپ اپنے دلائل دیں اپنے بارے میں بتائیں آپ سوالات کے جواب دیں لیکن آپ میرے مائنڈ کے بارے میں نہ مجھے بتائیں اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے اور اس بات پر تھوڑا سا جو وہ نالان بھی چیف جسٹس دکھائی دیتا ہے لیکن چیف جسٹس آپ نالان تو ہیں لیکن کچھ باتوں سے تو ان کا مائنڈ تو واضح ہمیں نظر بھی آتا ہے لیکن علی زفر صاحب کے بارے میں ہمیں تاجب تھا کہ وہ ایک کول مائنڈ کے آدمی ہیں سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے صدر ہیں سینئر قانوندان ہیں اور کورٹس میں وہ ریلیف لینے کا ٹیکٹس بھی جانتے ہیں تو خیر آج کی اس پروسیڈنگ سے تو میں یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی مایوس ہے کہ انہیں کوئی ریلیف نہیں ملے گا اس لیے وہ اس طرح کی بار اس سے پہلے بھی آپ ارفہ بتا رہے ہیں کہ ججز کے ساتھ اس طرح کے واقعات میں پی ٹی آئی کی طرف سے وہ کیا دیتیل ہیں یہ سیریز آف انسیڈنٹس ہے جو پی ٹی آئی وکلا کی طرف سے حملہ عدلیہ پر آپ تو کیونکہ جج جو ہے وہ عدلیہ کو ہی ریپریزنٹ کر رہتا ہے سیریز آف انسیڈنٹس ہے توشہ خانہ کیس جب عمران خان کے خلاف شروع ہوتا تھا ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال وہ پہلے جج تھے جنہوں نے کیس سننا شروع کیا تھا فوجداری کیس کی میں بات کر رہا ہوں تو تب جو عمران خان کے بہت قریب ہیں اور پی ٹی آئی سینئر رہنما کہلاتے ہیں آج کر تو خیر نظر بند ہیں معلوم نہیں کہ وہ کہا ہے حسان نیازی انہوں نے الزام لگایا انہوں نے ٹویٹ کی زفر اقبال کی پکچر لگا کر کہ یہ نون لیگ کے جو ہیں وہ ان کی طرف ہنگ کی زیادہ شفٹ ہے یہ ان کے بندے ہیں اس طرح سے انہوں نے کہا جب میرا آمنہ سامنا بھی حسان نیازی سے ہوا تو میں نے ان سے پوچھا بھی کہ یہ آپ نے واقعی یہ کہا ہے اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں تو انہوں نے کہا جی بالکل میرے پاس ثبوت ہیں اور اس طرح کی انہوں نے ثبوت کبھی سامنے لائے نہیں پی ٹی آئی کی کوئی جو جج صاحب ہیں زفر اقبالوں کے خلاف کبھی کوئی ثبوت نہیں لائے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو توشنہ خانہ فوجداری کے ایڈیشنل سیشن جج حمائیو دلاور کی عدالت میں گیا اور انہوں نے سزا سنائی لیکن اس سے پہلے بہت بڑا ڈراما جو کمرہ عدالت میں ہو چکا جج حمائیو دلاور کو ڈریکلی عمران خان کے وکیل نے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے شٹ اپ کی کال دی تھی اور اس پر صرف خواجہ حارس جو سینئے وکیل تھے جو پریزنٹ کر رہے تھے فوجداری کیس میں عمران خان کو ان کی ریکویسٹ پر جج صاحب نے جو ان کے خلاف انکوائری نہیں کھلائی اس ایکشن جو وہ نہیں لیا تو ان کے پاس نہیں کی وہ کر سکتے تھے ان کے پاس جو تھا کیونکہ آپ جج کو جو بہت بڑا ایک کیس اس ٹائم سن رہے ہیں آپ اس کو شٹ اپ کال تو ڈریکلی نہیں دے سکتے پھر آپ آگے آجن تو عدد کیس دورانے عدد جو بشا بی بی اور عمران خان کے خلاف تھا اس میں خاور مانی کا جو وہ انہوں نے درخواست دائر کی تھی ان کے خلاف اور یہ کیس جو وہ ایڈیشن سیشن جج شارخ انجومن کی عدالت میں جو وہ چل رہا تھا اور جیسے ہی اس دوران جب سماعت ختم ہوئی تو خاور مانی کا کمرہ عدالت سے باہر آئے تھے اور باہر آنے سے پہلے ہی ان بکلا کی طرف سے خاور مانی کا کو جو بوتلیں ماری گئی تھی جب وہ باہر آئے بچ بچا کر تو باہر ایک وکیل پی ٹی آئی کا جو عمومن ہمیں نظر آتا تھا اس نے جو ہے وہ پروپر ان کو جو ہے وہ گھوسے اور لاتے جو ہمارے تھپڑ مارے ان کو خاور مانی کا بک کرتے تو یہ سیریس آف انسیڈنٹس ہیں اور سرپرائزنگلی اور انفرچنیٹلی سیڈلی کبھی جو ہے وہ کسی سینئر وکیل یا پی ٹی آئی کی عادت یا عمران خان کی طرف سے اس کی جو ہے وہ مضمت نہیں کی جاتی ان کو سمجھایا نہیں جاتا کہ میرے وکیل جو وہ ججز پرکستان سے جو وہ ان پر ٹارگٹ ان کو کر رہے ہیں تو عرفہ پھر ان ساری باتوں کا مطلب یہی نکلا دیکھیں اچھے جو وکلا ہوتے ہیں وہ افرنڈ نہیں کرتے ہوتے کوٹ کو اور اپنا کیس بہترین طریقے سے فلیٹ کر کے کوشش کرتے ہوتے ہیں وہ جو ہے اپنا ریلیف لینے کی اور ماضی میں ہماری سیاسی قیادت تو فوجی عدالتوں میں بھی پیش ہوتی رہی ہے تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے عدالتی کارواہی کا بائی کٹ کیا گیا ہوگا کئی مواقع پہ لیکن بتمیزی فوجی عدالت سے بھی کبھی ہم نے نہیں سنی تھی یہ کہا جاتا تھا جی ہمیں پتلس نہیں ہے تو آپ یک طرفہ کروائی کریں ہم پلیڈ نہیں کریں لیکن اس میں بھی جج کو وہ نہیں کیا جاتا تھا ہیومیلیٹ لیکن آج جس طرح سے چیف جسٹس پاکستان کا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ چیف جسٹس اندر سماعت کریں باہر ان کا پتہ چل رہا ہے اندر انہیں کہا جا رہا ہے باہر پانچ سو وکیل کھڑے میرا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ایک وکلا کی وہ جو ایک ڈیوائیڈ ہے اس کا ایک آج وز دے تھا ایک جو پوری دنیا میں جو ان کا چیف جسٹس ہوتا ہے اس کی ایک بڑی اس کا ایک احترام ہوتا ہے اور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بریوزیمانی دیتا اس میں قرار لیکن جو بھی صورتحال ہے دنیا میں ایک احترام ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئین ہے برطانیہ کی تو وہ اگر کسی ایون میں جاتی تو سب ان کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن اگر چیف جسٹس برطانیہ وہاں پہ ہوں گے تو وہ ان کے احترام میں کھڑے نہیں لیکن اگر ملکہ بیٹھی ہوئی ہے اور چیف جسٹس آئیں گے تو ملکہ بھی ان کے احترام میں کھڑی ہوں گے تو دنیا پوری میں اس کو بڑا لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے چیف جسٹس سائبان بھی متنازترین لوگ رہے ہیں میں ان کو اس میں بریوزیمان نہیں قرار دیتا اور ایسے ایسے فیصلے بھی انہوں نے کی ہیں کہ جس سے عدالتوں کی توہین ہوئی ہے اور دوسری طرف سے جس طرح سے آپ وکلا کی طرف سے یہ معاملہ کیا گیا ہے آج جو پتلے جلائے گئے ہیں یا اندر جو بات سیت ہوئی ہے یہ افسوسناک ہے سپریم کورٹہ پاکستان کے لیے اس پر نا چھوٹی سی ایک بات کرنا چکے ہیں دیکھیں ہم نے دیکھے وکلا برادری بہت زیادہ ایک ہوتی ہے ایک مکہ کی مانندہ وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے ہم نے ہر جو پنجاب میں دیکھا ہے وفاق میں دیکھا ہے ہر جگہ دیکھا ہے لیکن دیکھیں کہیں نہ کہیں ادھر سٹینڈ لینا پڑے گا پاکستان بار کاؤنسل کو اپنے جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں کچھ نہ کچھ نوٹے کوئی ایکشن ضرور لینا پڑے گا ورنہ یہ ورس سے ورس ہو جائے گا اگر اس کو آپ نہیں جو سوٹ آؤٹ کریں گے چلے دیکھتے ہیں کیا ایکشن ہوتا ہے تو باقی عرفہ میں آپ کو ایک سٹوڈی بتانا چاہ رہا ہوں اچھا بتائیں بتائیں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل اسلامباد میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بڑا متحرک ہوا ہے بہت ساری ٹی میں جگہ جگہ گاڑیوں کو روک رہی ہیں کالے شیشوں پہ یا فینسی نمبر پلیٹس لگی ہیں اور اس کے علاوہ اگر ٹوکن نہیں دیے ہوئے آپ نے یا اس طرح کی کوئی بھی وائلیشن کی ہے تو آپ بڑے ہیوی فائن بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ کیونکہ لائن ڈاڈر آپ کو پتا ہے صحیح نہیں ہے نمبر فیک لگے ہوتے ہیں سامتا ہے فیک نمبر والی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں تیمپریری نمبر والی بھی ہیں تو یہ سارے تو کینسل ہو گئے تھے ان کے پرمٹس بلیک شیشوں کے بھی اور تیمپریری نمبر بھی اور یہ سارے تو اسلام آباد میں بڑی دلچسپ صورتحال کیونکہ خواست کا شہر ہے اہل اقتدار کا شہر ہے تو بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگئی کہ وزیر داخلہ جو ہے نا محسن نکویسہ ان کو ایک سائز کی تیم نے روک لیا اچھا تو ان کے کیونکہ انتیرین میسٹر بھی پاکستان کے اس وقت بھی ایک صورتحال ایسی ہے کہ وارن ٹیرر کے بعد کیا آفٹر شارس ہیں ایک آپریشن چل رہے ہیں بہت سارے دو صبحوں میں تو بڑی پیمانے پر چل رہے ہیں تو ان کے گلاس جو ہیں گاڑی کے ٹنٹڈ تھے تو ان کو جب روکا گیا تو کسی بند نے کہا جی کہ وہ نکوی صاحب ہیں تو وہ جو بندہ تھا اس نے کہا کون سے نکوی صاحب ہیں میں اچھا اچھا شیشے کالے کیوں کیوں گیا تو وہ پھر محسن نکوی جو ہیں وہ خود ڈرائیو کر دے تو وہ نیچے اتر آئے اور ان کو پھر انہوں نے پرچان لیا تو انہوں شاباش تھی اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو روکیں اور مجھے کوئی بھولا نہیں لگا آپ نے روکا اس کا مطلب آپ کام کریں تو وہ شاباش بھی دیکھے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں توقع کرتا ہوں کہ آپ نہ اسی طرح سب کو روکیں گے اور جو ہے جتنے لوگوں کے ٹنٹڈ گلاسز ہیں جن کے نمبر ہیں لیکن ظاہر اسکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ٹنٹڈ گلاس بھی الاو کیے گئے ہیں سرکاری طور پہ اسی طرح ڈیفرنٹ نمبر پلیٹس بھی آپ کو پتا ہے صورتحال کے پیشے نظر بہت ساری سرکاری گاڑیوں پہ بھی عام نمبر لگے ہوتے ہیں تو خیر وہ تو اپنی جگہ ہے صورتحال لیکن اسلام آباد کے شہری جو بہت بڑی تعداد میں ٹنٹڈ گلاس استعمال کر رہے تھے ان کو اب سی سی کے حساب سے گاڑی کی سی سی کے حساب سے فائن پڑ رہا ہے اور اگر آہ کماس کم جو فائن ہے وہ ہے پانچ ہزار 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 سی سی گاڑی تک ہزار سی سی سے دو ہزار سے تس ہزار روپے فائن ہے دس ہزار اور دو ہزار سی سی سے اوپر گاڑی پہ بیس ہزار روپے بال ہیں اور اگر آپ وائلیشن ڈیپیٹ کریں گے تو ملٹی پلائیڈ بائی فائی ہو جائے گا ایک اور جب تک جرمانہ پی نہیں ہوتا گاڑی کی ریجسٹریشن جو ہے وہ بھی بلوک رہے گی تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی چیز ہے کہ کم از کم رول آف لار کے لیے قانون کی عملداری کے لیے اور آپ یہ دیکھیں کہ ایکٹیف کتنے ہیں ہمارے وزیر داخلہ اور یہ بات چونکہ میں تھوڑا کرکٹ سے بھی ریلیٹی رہت ہوں تو وہ چیمن پی سی بھی بھی ہیں تو یہ ان کی جو ایکٹیونس ہے اس میں تو کوئی سوالیاں نشان نہیں ہے صبح وہ وزیر داخلہ ہوتے ہیں تو رات کو وہ چیمن پی سی بھی بھی جو ہے وہ کرتے ہیں تو وہاں بھی جا کر لاہور میں بھی ان کی پوری سرگرمیاں وہ اپنی نبھاتے ہیں اور اسلامباد میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پروپر اپنی نبھا رہے ہیں اسلامباد میں تو یہ جو انہوں نے سٹیپ لیا یہ بڑا اچھا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت تھی تو روکا تو اور بھی بہت سارے لوگوں کو گیا عرفہ ان سب کے اگر ہم نام بتانے شروع کریں تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے بٹ یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ قانون کی عملداری ہو رہی تو میرا خیال آج تو اتنا ہی تھا ہاں بلکل تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اور اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی معلومات دینا چاہیں تو ٹاک شاک ٹرپل سیون ایڈ جی میل پہ ہمیں ضرور بتائیے گا آج تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ